اسلام علیکم بیوئرز ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایم انبوکسنگ ایک دریس بائی کرمسن ویڈن کلیکشن اس کوڈ ہے دی ون اور اچھا یہ ایک ہٹ کوڈ یہ ہٹ کوڈ کا چکر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا بس لوگوں کی دیمانڈ کی بات ہوتی جس کی بہت زیادہ دیمانڈ ہو جاتی ہے اور وہ ویب سائٹ سے آفٹ اپ سٹاک ہو جاتے تو لوگ اس کو ہٹ بنا دیتے ہیں اور جس کی زیادہ دیمانڈ نہیں ہوتی اس کو فلاپ بنا دیتے ہیں یہ صرف لوگوں کا اپنا ہی نظریہ ہے well let's see how it is اچھا جی یہ اوفوائٹ کلر کا اورگنزا کا دریس ہے اس کے ساتھ لائننگ نہیں دی بھی ہے لیکن یہ سٹچ کیسے ہوگا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے مجھے ایکشلی خود سمجھ بھی نہیں آ رہا ایک تو اس کا سینٹر پینل ہے اور یہ اس کے سائٹ پینل ہیں سارا ہینڈ ورک ہوا ہے سارا ہی فولی ہینڈ ایمبلشڈ ہے پرلز ہیں ڈروپس ہیں اس کے ادھر چھوٹی اچھ ہی فینشنگ ہوئی ہوئی ہے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کے نیچے یہ والا بورڈر آ رہا ہے اوکے 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 اب سمجھا کیا ہے صحیح ہے اس کا اینگل چینج ہوگا اچھا یہ ویڈیو بناتے بناتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس طریقے سے اپلک ہوگا تو یہ کام سارا پورا لانگ سائٹ پر کام جو ہے وہ جا رہا ہے اس کا ایک چیز یہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تعدہ شیپ نہیں آ پائے گا کیونکہ کام سٹریٹ پورا جا رہا ہے اور یہ لوز سٹائل ہی ہوگا تو اس طریقے سے دامن کی نیچے یہ اپلک ہو جائے گا سینٹر میں دونوں سائٹ کا ملا کر اس کے بعد جو ہے اس کا گلہ خاص سا خوبصورت بنایا ہے جو اس کا بہت لمبا گیپ ہے اس کے اندر جو ہے یہ سارا دائمینٹیز کا چھوٹا گلہ بنایا ہے یہ اس کے اندر آ جائے گا اور میبی تھوڑا سا پھر بھی گیپ ہو تو پھر جو ہے وہ کچھ فابرک فل کرنا پڑے گا جیسے کچھ اور ریپبلک کے سوٹ سمسٹیچ کر رہے ہیں تو پکچر میں کچھ ڈیفرنٹ دکھائیں اچھا بیک کا بھی بلکل ویسے ہی ہے بیک کے سائٹ پینلز ہیں بلکل ویسے جیسے فرانٹ کی ہیں بہت فرانٹ پہ زہائے رہے بہت زیادہ ہینڈ ایمیلشمنٹ ہوئی بھی اور بیک پہ بلکل بھی ہینڈ ایمیلشمنٹ نہیں ہوئی بھی تو یہ اس کا بیک کے سائٹ پینل ہے اور یہ بیک کا سینٹر پینل ہے یہ ام شور اوپر کمر کی طرف آئے گا یہ بانچ اس طریقے سے تو اب بیک کا جو بورڈر ہے بیک کا کوئی بورڈر نہیں ہے رائٹ اچھا بورڈر کیا سوری میں پھر کنفیوز ہو رہی ہوں یہی بورڈر اس طرح سے ٹرن ہو کر جو ہے ایسے آ جائے گا تو اس کا صرف سینٹر ہی پلین رہے گا وہ اس کے اوپر بھی موٹف ہے تو ڈریس خاصا کمپلیکیٹڈ ہے اس کے بعد یہ اس کی سلیوز ہیں اور سلیوز کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس یہ بانچ بنا ہوئے اور یہ جال کافی سارا ہے تو اس میں جو ہے بیل سلیوز جو بنا سکتے ہیں فیبرک کافی سارا دیا ہے اور اچھی بات یہ ہے جو مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے غرارے لہنگوں کا جو فیبرک دیا ہے سارے ڈیزائنز میں یہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو سکرین پرنٹنگ یا بلوک پرنٹنگ جب بھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہوا میں نہیں رکھتے کیونکہ وہ بلاک ہو جاتی بلکل اسی لئے جب بھی ڈیزائنرز دیتے ہیں تو اس کو فولڈ الٹا کیا ہوتا ہے تو یہ تک اس کے اوپر ہوا نہ لگے بنا یہ سارا کالا ہو جائے گا تو یہ سیون یارڈ ہے جس میں اگر آپ لہنگا بنائیں تو بہترین فلیر کا جو ہے لہنگا بن جائے گا کیونکہ ہم لوگ پانچ گز یوز کرتے ہیں بہت زیادہ فلیر ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو سکس یارڈ یوز کرتے ہیں سیون یارڈ میں بہت زبردہ فلیر بن جائے گا تو اس کا فرنٹ بیک سلیپز ہو گئی اس کے بعد اس کا سلک کا دوپٹہ ہے جو کہ بہت حسین ہے ایک تو یہ روسلک ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اس کا ویٹ ہے بہت زبردہ شال کا لکھ دے رہا ہے اور اس کے اوپر ساری سکرین نہیں دیجٹل پرنٹنگ ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھر ساری ہینڈ امبرشت ہے پوری شال کے اوپر تو یہ میرے ہاتھ میں ہیں اس کا کافی زیادہ وزن ہے اس کے سائیڈ پر انہوں نے جو لیس لگائے وہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں بٹھ یہ کہ یہ بہت ہی خوبصورت بنائے ہوئے شادی وغیرہ کے حساب سے ڈریسز نے خیر obviously کافی زیادہ expensive ہیں prices میں اس لی نہیں بتا رہی کہ مجھے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ NLA card کے اوپر price نہیں لکھی ہوتی لیکن description میں لازمی لکھی ہوتی ہے تو میں ظاہر ہے کہ ہر ایک ڈریس کی ویڈیو بنانے سے پہلے price چیک نہیں کر سکتی لیکن جب ہم ویڈیو پوست کرتے ہیں تو لازمی price بتاتے ہیں so that's it overall it's a nice dress دوپٹہ اس کا کافی خوبصورت ہے بہت اچھا فارمل ہے اس پر صلائی میں خاصی محنت ہے تھوڑی سی جو ہے وہ دماغ لگانے کی ضرورت ہے بٹھ یہ کہ کام اس کا بہت اچھا ہے تو مجھے تو اچھا لگا باقی آپ سب کو کیسا لگا یہ کومنٹس میں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز لائک انشاءاللہ آپ سے نیکس روڈیو ملکات ہوگی stay safe stay happy اللہ حافظ